ایمیل آئی ڈی آج کے وقت میں کافی جروری ہو گئی ہے آپ کو کچھ بھی کرنا ہے کسی کو ایمیل بیجنے تو ایمیل آئی ڈی چاہیے ہی لیکن اس کے علاوہ اگر آپ کو اپنا فون آپریٹ کرنا ہے تو اس کے لیے بھی آپ کو ایمیل آئی ڈی چاہیے آپ کو ایمیل رجسٹر کرنا پڑتا ہے اپنے فون پر تب آپ اسے یوز کر پاتے ہیں یوٹیوب پر ویڈیو دیکھ رہے ہیں اسے لائک یا کمنٹ کرنا ہے تو اس ویڈیو میں آپ یہی سیکھنے والے ہیں آپ کو کچھ نہیں کرنا آپ کو جانا ہے کروم براوزر پر اور گوگل اوپن کر لینا ہے ہم جی میل پر یہاں پر ایمیل آئی ڈی بنانے والے ویسے یاہو اگرہ پہ بھی بنا سکتے ہیں پر آج کل جی میل ہی یوز کرتے ہیں سب یہ کافی فاسٹ بھی ہے اور اس کا انٹر فیس بھی کافی اچھا ہے تو ہم جی میل ہی بنائیں گے ٹھیک ہے تو ہم گوگل پر اپنی ایمیل آئی ڈی بنانے والے جی میل آئی ڈی بنانے والے ہم یہاں پر گوگل اوپن کر لیں گے اور یہاں دیکھئے کورنر میں آپ کو اوپشن مل جاتا ہے جی میل اس پر آپ کو کلک کر دینا ہے اس پر آپ جیسے کلک کرتے ہیں ایک نیا پیج لوڈ ہو جاتا ہے جو کی آپ کو سائن ان کرنے کے لیے گیتا ہے لیکن سائن ان ہم تب کریں گے اور پھر یہ آپ سے پوچھے گا آپ کا نام آپ اپنا نام یہاں پر ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے میں اپنا نام ڈال دیتا ہوں یہاں پر last name optional ہے آپ ڈالنا چاہے ڈال سکتے ہیں skip کرنا چاہے skip کر دیتے ہیں ٹھیک ہے میں اسے skip کر دیتا ہوں آپ چاہے تو ڈال سکتے ہیں پورا نام ڈال سکتے ہیں یہاں پر پوچھا رہا ہے date of birth تو میں یہاں پر اپنی date of birth ڈال دیتا ہوں security کے چلتے میں نے اسے blur کیا ہوا ہے اس لیے آپ کو نظر نہیں آ رہا ہے اور اس کے بعد gender select کریں گے male and then next next پر click کرتے ہیں یہ آپ سے پوچھے گا کہ آپ جو email ڈی create کرنا چاہتے ہو وہ کس نام سے آپ کی email ڈی کیا ہو ٹھیک ہے تو میں آپ نام سے بناوں گا تو نہیں بنے گی کیوں کیونکہ already کوئی بنا چکا ہوگا اس لیے ہمیں کچھ trick لگانی پڑتی ہیں یہاں پر تو میں یہاں پر دیکھتا ہوں lucky home نام سے کیا available ہے email ڈی check کرتے ہیں کیا یہ email ڈی available ہے lucky home next پر click کرتے ہیں تو یہ email ڈی available نہیں ہے already کوئی یہاں پر بنا چکا ہے تو ہم یہاں پر try کریں گے لکی ورما home نام سے مجھے email ڈی مل گئی ہے وہ available ہے اور اب یہ مجھ سے کہہ رہا ہے کہ اب آپ یہاں پر اپنا password چوز کر سکتے ہو کہ اس email ڈی کا password کیا ہو تو میں یہاں پر اپنا password decide کر لیتا ہوں میں اپنا password ڈال دوں گا confirm کرانے کے لیے آپ دوبارہ یہاں confirm والے box میں same password دوبارہ type کریں گے اور click کر دیں گے next اس کے بعد یہ مجھ سے میرا mobile number پوچھ رہا ہے یہ confirm کرنے کے لیے میرا mobile number پوچھ رہا ہے آپ یہاں پر اپنا mobile number ڈالیں گے تو یہ آپ کے پاس ایک OTP بیجے گا ٹھیک ہے تو میں یہاں پر اپنا mobile number ڈال دیتا ہوں mobile number ڈالنے کے بعد میں اسے کر دوں گا next next پر click کر دیا ہے اور اب یہ مجھ سے code پوچھ رہا ہے جو اس نے مجھے SMS کے جریعے send کر دیا ہے تو مجھے SMS کے جریعے میرا code مل چکا ہے اور وہ میں نے یہاں پر type کر دیا ہے اور اب مجھے click کرنا ہے next اس کے پاس پوچھ رہا ہے recovery email address یعنی کی ان کے اگر آپ password بھول جائے password reset کرنا اور recover کرنی ہوئے اپنی email تو اس کے لیے یہ ایک email use کر سکتا ہے جو already آپ کے پاس ہو اگر آپ کے پاس ایسی کوئی email id ہے جسے آپ recovery email کے طور پر use کر سکتے تو یہاں ڈال دیں گے otherwise آپ کو یہ skip کا بھی option ملتا ہے آپ اسے skip کر دیتے میں اسے skip کر دیتا ہوں اور یہاں مجھ سے میرا mobile number add کرنے کے لیے پوچھ رہا ہے کہ میری email id میں میرا یہ mobile number add کر دے یا نہیں تو میں اسے کر دیتا ہوں کہ add کر دے کیونکہ اگر password بھول گیا میں reset کرنا ہوگا تو code کے ذریعے میں اسے reset کر سکتا ہوں ٹھیک ہے تو میں اسے کر دوں گا next اب یہ یہاں پر پوچھ رہا ہے کہ آپ اپنے mobile number کو google کی اور services کے لیے use کرنا چاہتے ہیں یا نہیں تو میں اور کسی چیز میں اسے use نہیں کرنا چاہتا جیسے کی video call وغیرے receive کرے google کی درگی تو یہ سب مجھے نہیں چاہیے تو میں اس کو کر دوں گا skip skip کرنے کے بعد یہ مجھ سے میری account information verify کرنے کے لیے بول رہا ہے یہاں اس نے میرے email id شو کر دیے کہ یہ آپ کی email id ہے اور میرا mobile number شو کر دیا سب صحیح ہے تو آپ اس کو next کر دیں گے next پر کلک کریں گے اب آگئی ہے ہماری privacy and terms terms and conditions ہیں انہیں آپ چاہے تو پڑھ سکتے otherwise آپ کلک کر دیں گے i agree اور آگے بڑھ جائیں گے اور یہاں ہمارا gmail account جو ہے وہ تیار ہو چکا ہے ہماری gmail id بن گئی ہے اور یہ کچھ اس طرح سے open ہوگی جب بھی آپ اسے login کریں گے اب آپ اپنی email id کو کھیں بھی use کر سکتے کسی کو email کرنے کے لیے نیا phone لیتے اس میں email id مانگتا وہاں آپ یہ email id ڈال سکتے social media platforms پر اپنے account create کر سکتے youtube پر اپنا account create کر سکتے اپنا channel بھی بنانا ہو youtube پر تو بھی آپ email id جو پڑتی ہے آپ account بنانا ہی پڑے گا تو اس کے لیے آپ email id use کر سکتے ہے یہ ہے آپ inbox اور email چلی جائے گی inbox میں جو بھی آپ کے پاس email id وہ یہاں پر نظر آئے گی یہاں پر تین الگ column منا دیئے انہوں نے چھاٹ نے کے لیے primary ہے promotions میں کیا ہوگا automatically advertisement type آپ کے پاس آتی email id وہ یہاں چلی جائیں گی اور اگر آپ نے social media پر account تیار کیے ہیں تو ان سے related email id آتی ہے social media سے وہ آپ کو یہاں مل جائیں اور جب آپ کام ختم ہو جائے آپ nے email id جو پڑھ 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 اس کے بعد آپ اسے log out کر سکتے آپ یہاں پر click کریں گے آپ کے نام کا symbol یہاں لگا سکتے لگانا چاہے تو ٹھیک ہے اور یہاں سے آپ اس کو کر دیں گے sign out جب کام ختم ہو جائے تو اسے sign out جرور کر دیں sign out کلتے ہی یہ باہر آ جائے گا اور اگر آپ کو دوبارہ email id use کرنی ہے تو آپ کے پاس اپنی email id ہے آپ کا password ہے جو آپ نے خود set کیا تھا آپ اس سے login کر سکتے ہیں تو یہ تھی آج کی ہماری class جس میں آپ نے gmail id create کرنا سیکھا اگر آپ کو آج کی ہماری class یعنی ویڈیو پسند آئی لائک کیجئے اور اگر آپ پڑھنے لکھنے کے سفر پر ہمارے ساتھ ایسی بنے رہنا چاہتے تو چینل کو سبسکرائب کیجئے اپنے سوال اور سجیرسنز کمنٹ بوکس میں جرور شیئر جلد ملیں گے آپ سے اگلی class میں تب تک جو سیکھا اس کی practice کی بای بای